حاضر بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج اسد سٹار لیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ نمبر ایک جو میں ہورس کو بتا رہا ہوں یہ ایک عام لوگوں کے لیے جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات یکثر مختلف ہوں گے ظاہر ہے کہ آپ پھر جادو ٹرنک کرنے والے نے پہلے ہی آپ کا کام بند کی ہے تو سٹار کا وہاں پر کیا تعلق رہ جائے گا نمبر ٹو آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لازم میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات بزنس مین ایک فیکٹری آرنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے بنا کر بیشتا ہے تجارت کرتا ہے رکھ کر بیشتا ہے یعنی کہ دکان تر یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ بہت بہتر ثابت ہوگا کاروبار میں بہت زیادہ ترقی کے چانسز ہیں آپ کے اس مہینے آپ کو اچھا منافع ملنے کے چانس ہیں تو اس لیے اپنا بہت زیادہ دھیان رکھئے گا اس چیز کا کہ ادھار لینا اور دینا دونوں آپ کو نقصان دیں گے تو کوشش کیجئے کہ ادھار کی طرف نہ جائیے گا ورنہ یہ ادھار فی الحال تو نقصان نہیں دے گا مگر اگلے آنے والے مہینوں میں آپ کو اس کی وجہ سے کافی پریشانی سینی پڑ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ ہیں سرکاری میکمے کے والے لوگوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑا سا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے رشد ہو رہی کہ یہ ایسے معاملات کو وائنڈ اپ کر دیں اور زیادہ بہتر رہے گا ورنہ آپ کے الزام لگنے کی وجہ سے نوکری جا سکتی ہے جو لوگ پریویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا ایک مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے پہلے دو ہفتے جو ہے بہت مناسب ہیں تیسرا ہفتہ ایک نارمل اور آخری ہفتے کے اندر کام شروع نہ کیجئے گا پریمیربانی آخری ہفتہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا تو پہلے دو ہفتوں کے اندر شروع کر لے تو وہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت مناسب ہے اپنے رب العزت کی ذات کو یاد کر کے گھر سے نکلیں انشاءاللہ نوکری ضرور ملے گی جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ جو ہے تقریباً سارے کا سارا غیر مناسب ہے آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو نکال لیں تو زیادہ بہتر رہے گا ہاں یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دو جو لوگ ورک پرمنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ نارمل ہے ان کے چانسز ہیں کام ہونے کے یہ سب سے زیادہ جو ڈنکی والے ہیں اور جو لوگ ویزا بنوا کر جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر ویزرڈ ویزے کے اوپر جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کر کیس کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے زیادہ مناسب نہیں کوشش کریں اس مہینے کو اگنور کر دے تو زیادہ بہترے گا جن بچے بچیوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر رشتہ ہوگا یا نہیں تو بتا دوں لڑکے اور لڑکی دونوں کا برابر ہے اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے کافی زیادہ چانس ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی زاد کرم کرے گی آپ بے فکر رہے ہیں جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ہے تقریباً 40% 50% ہے آپ کے چانس جو میڈیسن کے اثرات آپ پر ہوں گے تو اگر اس مہینے حمل نہ ہو تو پریشان نہ ہوئے گا کیونکہ یہ چیز جو ہے ستاروں کے حساب سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے میڈیسن کے اثرات آپ پر بے اولادی والے جو ہوتے ہیں اصل میں ان کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ غور سے سن لیں آپ کے ستار کے اندر ہوتا ہے کہ میڈیسن کے اثرات کتنے آئیں گے جب میڈیسن کے اثرات زیادہ آئیں گے تو ظاہر بیماری ختم ہو جائے گی اور اولاد ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے تو اس مہینے بہت بہت نارمل سا یہ چانسز ہیں تو اس لیے اگر نہ ہو تو پریشان نہ ہوئے گا اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی گھریلو معاملات جو ہے اس مہینے آپ کے کچھ پریشانیاں لے کر آئیں گے خاص طور پر بچوں کی بیماریوں کا معاملات ہوں گے غصہ گھر میں ہوگا اگر آپ اس چیز کو الٹ کرتے ہیں بچے کی بیماری تو موسمی ہے آنی آنی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس اور اس کو اگر آپ خندہ پریشانی سے مسکرہ کر یعنی کے بغیر کسی پریشانی کے اس کو گزار لیتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے کاروبار کو چار چان لگا دے گا انشاءاللہ مرد حضرات کے لیے بتانے لگا ہوں کہ آپ عورت ذات کی قدر کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یاد رکھی گا کہ آپ جو نصیب کماتے ہیں وہ عورت کا ہوتا ہے مرد کے نصیب بچارے میں تو صرف اولاد ہی اولاد ہے باقی تو اس کے نصیب میں میرے مالک نے کچھ رکھا ہی نہیں سارا کچھ تو عورت کے نصیب کے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنے رویہ کو بہتر بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے گا آپ کے سٹار کے اندر یہ چیز بہت زیادہ شامل ہے تو اس کو اگر آپ بدل لیں تو یقین مانے آپ کی زندگی بدل جائے گی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ سٹارز اور برجوں کا جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے ہر سوموار والے دن آپ نے دینا ہے ایک مٹھی چاول ایک مٹھی مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے اور ایک مٹھی آپ نے لے لینے چینی اس کو اچھے سے اپنے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے تاکہ چاول باریک لینے مٹے نہیں لینے یعنی ثابت نہیں لینے باریک لینے ان کو اچھے سے چینی لگ جائے اپنے ہاتھ سے مکس کریں اس کے بعد قبرستان چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر پرندے موجود ہوں وہاں پر جا کے آپ نے ان تین مٹھیوں کا چھٹا دینا ہے پہلے اس طرح ایک مٹھی پکڑ نہیں ہے تو اس کو آگے پھینک دینا ہے تاکہ وہ وہاں پر پھیل جائے اور جب آپ نے چھٹا دینا ہے تو کہنا ہے یہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں کیونکہ آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن تھا وہ سوموار تھا تو آپ ان کے آنے کی خوشی میں یہ صدقہ دیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں ایک بار کہنا ہے اور تین بار مٹھی پھیک نہیں ہے پہلی بار کہلیں دوسری بار کہلیں تیسری بار کہلیں کوئی خاص پبندی نہیں ہے اس میں یہ آپ نے ہر سوموار کرنا ہے انشاءاللہ ایک سوموار صدقہ دیں گے تو اگلے سوموار تک میرا مالک بہتر کر دے گا ہر چیز آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے فرق پڑا ہے پڑھائی عشاء کی سترہ ارکات کے بعد یہاں بہت مہربانی کیجئے گا کہ بہت زیادہ لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ عشاء کی سترہ ارکاتیں نہیں ہوتی تو صرف گوگل پر جا کر اتنا ہی لکھنے نماز ارکات تو جو پوسٹر آئیں گے ان کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ عشاء کی سترہ ارکاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سترہ ہوتی ہیں یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں آ کر آپ نے اپنے رب کے سجدے کم کر دی ہیں ولی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام میرے رب کو ماننے والے سجدے بڑھاتے ہیں ان مولویوں نے پڑھ کر کے کم کر دی ہیں جی موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں آپ کی بہت مہربانی رب کی عبادت مکمل کیا کریں رب سے کچھ لینا ہے تو تو عشاء کی سترہ ارکات کے بعد دو رکع نیت بتانے لگا ہوں سن لیں دو رکع نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے سواب واسطے یا تحفہ واسطے نہیں کہنا ٹھیک ہے حدیعہ واسطے حدیعہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے اور تحفہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے دو رکع نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موطرف قبلہ شریف اللہ اکبر دو رکع تاپ نے یہ پڑھنی ہے اور دو رکع نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی موطرف قبلہ شریف اللہ اکبر شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنے رب العزت کو کہنا ہے کہ میرے مالک یہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں کہ میری گزری زندگی بہت اچھی گزری ہے میرے مالک آپ نے جو عطا کیا بہت اچھا عطا کیا تو اپنے رب کا شکر ادا کر کے دیکھو میرا مالک اور ادا کرے گا اور اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ جو ہے سنبھال نہ سکو گے یہ آپ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو سب سے بہتر ہے یہ آپ نے چار نوافل پڑھنے ہیں وقت دیا جاتا ہے جب بھوکا ہو تو صبح صبح جتنی صبح فجر کی نماز پڑھیں اور یہ صدقہ لے کر گھر سے باہر نکلیں اور دیں انشاءاللہ دیں انشاءاللہ تعالی دیکھئے کہ اللہ کی ذات کتنا کرم کرتا ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ